اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کمانڈ لائن انٹر فیس کیا ہوتا ہے لیکن کمانڈ لائن انٹر فیس کو پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہئے کہ انٹر فیس کسے کہا جاتا ہے انٹر فیس دراصل آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک ایسا انوارمنٹ پروائیڈ کرتا ہے جس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو یوزر ہے جو کی کمپیوٹر کو استعمال کر رہا ہے وہ اور کمپیوٹر ہارڈ ویر کے درمیان میں کمپیوٹر ہارڈ ویر اور یوزر کے درمیان میں ایک سکرین ہم یہاں پہ بناتے ہیں تاکہ یوزر جو ہے ایک فیس ہم یہاں پہ بناتے ہیں یہ فیس کیا ہوتا ہے تاکہ یوزر جو ہے وہ کمپیوٹر ہارڈ ویر سے انٹر ایکٹ کر سکے اس سے رابطہ کر سکے یہ جو فیس ہوتا ہے اس کو انٹر فیس کہتے ہیں ہے یا ایسا فیس جہ user اور computer hardware کے بیچ میں آتا ہے اس ے ہم inter erm fall کہتے ہیں تو operating system ہمیں کیا کرتا ہے ایک interface provide کرتا ہے اس کی مدد سے یہ than computer hardware resources کا استعمال کر سکتا ہے اب اس interface کی مختلف یپز ہیں ان میں سے ایک ٹائپ ہے جس کو ہم command line interface کہتے ہیں command line interface میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سکرین ہوتی ہے ہمارے computer کے سامنے اور اس command line interface پہ ہم کیا کرتے ہیں ایک سنگل کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں بقاعدہ ہم ایک ٹیکس ٹائپ کرتے ہیں کمانڈ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کمانڈ کا مطلب یہاں پہ ہے ٹاسک یا کوئی کام کرنے کیلئے کہنا کمپیوٹر کو اگر میں کمپیوٹر سے کوئی کام کروانا چاہتا ہوں تو میں اس کو ایک کمانڈ دوں گا لیکن وہ کمانڈ میں کس طرح سے دوں گا کہ میرے سامنے سکرین ہوگی میں اس میں ٹائپ کروں گا یعنی جو کچھ بھی میں نے کمپیوٹر سے کروانا ہوگا وہ میں اپنے کیبورڈ سے ٹائپ کروں گا انٹر پریس کروں گا اور تب کمپیوٹر ہارڈ ویر میرے لئے وہ کام سر انجام دے گا اسے ہم کمانڈ لائن انٹر فیس کہتے ہیں اس کی ہمارے پاس دو ٹائپس ہیں ایک جس کو ہم ڈسک آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں اور دوسرا جس کو ہم یونکس کہتے ہیں اب ہم باری باری ان دونوں ٹائپس کے بارے میں پڑھتے ہیں پہلا جسے ہم ڈسک آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں یہ دراصل آیا نائنٹین ایٹی ون میں نائنٹین ایٹی ون میں اس کو لانچ کیا گیا بقاعدہ اور اس زمانے میں جو ہمارے پاس کمپیوٹر تھے میک بک اور جو کہ ہمارے پاس پی سیز انٹل کے جو کمپیوٹر آئی بی ایم نے جو کمپیوٹر لانچ کیے تھے وہاں پہ ہم نے ہمیں ضرورت پڑھی تھی ایک انٹر فیس کی تو آپریٹنگ سسٹم نے ہمیں کیا کیا ہمیں ایک ڈسک آپریٹنگ سسٹم پروائیٹ کیا اس میں ہمارے پاس اس طرح کی ایک بلیک سکرین ہمارے سامنے موجود ہوتی تھی اس کو ہم کمانڈ پرامٹ کہتے ہیں یہ ایک موجودہ دور میں بھی اگر آپ اپنے کمپیوٹر میں اس کو آن کرنا چاہیں تو آپ اس کو آن کر سکتے ہیں یہ اس کی فیسیلیٹی اب بھی ہمارے ونڈوز میں موجود ہوتی ہے تو یہ میں نے کمانڈ پرامٹ آپن کیا ہے ڈسک آپریٹنگ سسٹم کی سکرین بھی بلکل اسی طرح سے کام کرتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک سکرین موجود ہے ایک انٹر فیس موجود ہے اب اگر ہمیں کمپیوٹر سے کوئی کام کروانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس سکرین کے اوپر کوئی کمانڈ دینی پڑے گی مثال کے طور پر اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ کیا ہے تو یہاں پہ میں لکھوں گا ڈیٹ اب یہ میں نے کمانڈ ٹائپ کی ہے اور یہاں پہ میں جیسی انٹر میں نے پریس کیا تو یہ آج کی ڈیٹ آگئی کہ فرائیڈے 8.17.2018 یہ آج کی ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے سی یوزرز محمد نجم یہ جو آپ کو یہ پورا اڈریس نظر آ رہا ہے یہ دراصل کیا ہے یہ ڈیریکٹری ہے یعنی یہ وہ اڈریس ہے یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پہ ہماری یہ جو کمانڈ پرامٹ ہے یہ آپریٹ کر رہی ہے اب اگر میں اس کے کانٹنٹ جاننا چاہتا ہوں کہ اس سی ڈرائیف کے اندر یوزرز کے فولڈر میں اور اس فولڈر میں کون کون سی فائلز اور فولڈر ہیں تو یہاں پہ میں ایک کمانڈ ٹائپ کروں گا ڈی آئی آر اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر یہ یہ فائلز اور فولڈرز یہاں پہ موجود ہیں دیریکٹری کی انفرمیشن اگر میں نے فائنڈ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے ڈی آئی آر ٹائپ کیا اور اس کے بعد میرے پاس ہی ساری انفرمیشن آ گئی اسی طرح ہم اور انٹرنیٹ پہ جا کے گوگل پہ جا کے آپ ایک کمانڈ کی ایک لسٹ نکال سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کمانڈ ساری یہاں پہ سیکھ سکتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہے کہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے کافی کوکلی ہم کمپیورر سے کام لے سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کمپیورر کے اندر جو ڈیفرنٹ اور آپشنز ہوتے ہیں منیوز فائلز اور فولڈرز وہاں جانے کے بجائے یہاں ہم ڈیریکٹ کمانڈ ٹائپ کرتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے لیکن یہ ایک عام یوزر کے لیے یوز کرنا کافی مشکل ہے اس کے لیے کافی ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے کافی مہارت چاہیے ہوتی ہے کیونکہ کہیں پہ بھی آپ سے کمانڈ ٹائپ کرنے میں اگر خلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی کمانڈ ایکسپٹ نہیں ہوتی تو کمانڈ پرامپٹ یا جس کو ہم ڈسک آپریٹنگ سسٹم یا ڈاس کہتے ہیں یہ سنگل یوزر اور سنگل ٹاسک سسٹم ہے یعنی اس میں ایک وقت میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں اور اس کو ایک وقت میں ایک یوزر استعمال کر سکتا ہے اس کا ریپلیسمنٹ ہم نے کیا نکالا اس کا ریپلیسمنٹ ہم نے نکالا یونکس یونکس وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو کیا ہے اس کے اندر ہی فیسیلیٹی تھی کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا تھا ملٹی ٹاسکنگ کا کیا مطلب ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام کر سکتا ہے جبکہ آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ ڈوس کے اندر ہم صرف ایک وقت میں ایک command type کریں گے لیکن یہاں پہ ہم multiple commands دے سکتے ہیں اس کے علاوہ Unix جو ہے یہ اجاد ہوا 1969 میں اور یہ basically کام کرتا تھا mainframe computer یعنی large computer system جس کے اندر large computer large number of people جو ہیں وہ اس قسم کے computers کو استعمال کر رہے ہوتے تھے جو کہ industry purpose کے لئے استعمال ہوتے تھے ان بڑے systems میں ہمیں ضرورت پڑتی تھی زیادہ task کرنے کی زیادہ task کرنے کے لئے ہمیں یہاں پہ ضرورت پڑی multitasking کی اور multitasking کے پیچھے ہمارے پاس multi users ہوتے ہیں یعنی ایک وقت میں ایک سے زیادہ users اس operating system کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اسے ہم Unix operating system کہتے ہیں تو یہ فرق ہے Unix میں اور disk operating system میں آگے چل کے Unix کی ایک بہتر form سامنے آئی 1991 میں Linux کے نام سے جس میں ہم جو ہے وہ ہمارے پاس ایک server computer ہوتا ہے اور اس server computer پہ multiple users جو ہیں وہ connect ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی وقت میں multitasking کر سکتے ہیں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کام کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس command line interface جو آج ہم نے اس ویڈیو میں سمجھا پڑھا اس کے بعد کی جو ویڈیوز ہوں گی اس کے اندر ہم operating system کے جو interfaces ہیں ان کی مزید types کے بارے میں پڑھیں گے